بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے عید الزہا کا گوشت جو ہے وہ کھا کھا کے کافی سارے ویورز جو ہے وہ اکتا چکے ہوں گے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ریسپی شیئر کی جائے کیونکہ عید کے بعد آج پہلی ریسپی میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو آج ہم بنائیں گے مسالہ بینڈی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح تیار ہوگی تو مسالہ بینڈی جو ہے وہ بہت ہی سمپل طریقے سے اور بہت ہی کوئیکلی تیار ہو جاتی ہے تو چلیئے اسے شروع کرتے ہیں سمان جو چاہیے تھا وہ میں تیار کر کے لے آئے ہوں آئیے اسے بس اب شروع کرتے ہیں کڑائی جو ہے وہ چولے پہ ہم نے رکھ لی ہے آدھا کپ ہم اس میں آئل ڈال لیں گے آئل ہم نے اکڑائی میں ڈال لیا اور ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں پیاز پیاز کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے مسالہ بینڈی کے لئے پیاز جو ہے وہ ہمیں عام ہنڈیا کی نسبت کچھ زیادہ چاہیے پیاز جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو گیا اور پیاز کو اتنا ہی فرائی کرنا تھا کہ یہ نرم ہو جائے اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں سبز میرٹ 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 ڈال لیتے ہیں کوئی توہر لائیں مرد کو اتنا ہوں پانی جائیں اور نرم بھی جائیں سبز مرچ اور ٹوماتر ہمارے نرم ہو گئے ہیں ابھی ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال لیتے ہیں ادرک اور لسن کے پیسٹ میں میں تھوڑا پانی ملا لیا تمام فریک مسالہ جا ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑی در کے لیے اوپر سے ڈام دیں گے تاکہ تمام جو مسالہ جاتا ہے وہ اچھی طرح گل جائیں اور ڈام کر تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے جو ہے وہ ہم اسے پکائیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پساند آئید اسے لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈبیک جو ہے وہ ہماری حوصلہ آپ سے آئی ہے مسالے کو ڈام کر پکاتے ہو ہمیں تین منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس کا ڈکن کھول کے چیک کرتے ہیں مسالہ جائے ہیں وہ نرم ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس میں کچھ مسالہ جائے ڈال لیتے ہیں نمک ہم ڈال لیں گے ایک چمچ آپ ہسوے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں آدھا چاہے کا چمچ ہے وہ ہم سرک میرچ استعمال کریں گے میں بڑے چمچ کے ساتھ ڈال رہا ہوں آپ چاہے کے چمچ کے ساتھ ہی آدھا چمچ ڈال لیں تقریباً ایک چمچ کے برابر حلدی پورڈر ڈال لیں گے اور ایک چمچ کے برابر کالی میلچ ڈال لیں گے اور کچھ مسالہ جہاں ڈالنے کے بعد مسالے کو ہم اچھی طرح بون لیں گے مسالہ ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو گیا اور مسالے نے آئل جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ابھی ہم اس میں بڑیاں ڈال لیں گے بڑی جو ہے وہ ہم نے ایک کلو لی ہے ابھی ہم بڑی کو اچھی طرح مسالے کے اندر مکس کر لیں گے اور آن جو ہے وہ نیچے ہلکی کر دیں گے اور ابھی ہم اوپر سے بڑیوں کو ڈام دیں گے اور کھوڑی دیر کے لیے ان کو دم پر پکائیں گے ہنڈیا کو دم پر لگائے ہوئے ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ہم نے بلکل ہلکی سی آنچ پر سے بنایا ہے اور ابھی ہم اس کا ڈکن کھول کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بہت مزے کی آرہی ہے اور بڑیاں جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہیں ان میں چمہ جو ہے وہ زیادہ ہم نہیں ہلائیں گے کیونکہ اسے بڑیاں جو ہے وہ توڑ جائیں گے بڑیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں ابھی ہم نیچے سے چولا جو ہے وہ بند کرتے ہیں اور ابھی ہم انہیں پلیڈمن کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مسالہ بنڈی جو ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہو گئی ہے اور خوشبو بھی بہت مزے کی آرہی ایس میں سے ابھی ہم ابو جی سے اور مہنشاہ سے کہیں گے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ اس کا ذائقہ کیسا بنا دیازم ڈی ڑی ڈی 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 موسیقی موسیقی ہاں جی ابو جی پینڈی کا سالن کئیسا بنا بچے بہت اچھا بنا تو یہ مسالہ پینڈی کی ریسپی ہماری بہت ہی زبردست بنی امیر ہے آپ کو پسند آئے گی محمد شاہ جی ابو جی سیا ہوا تھا اس لیے تیسٹ جو صرف ابو جی سئی کروایا جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آن والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ مبارک علی کو دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ